مین بوبز یعنی کہ گائنو کومیستیا کیا ہے جس کے بارے میں میں نے یوٹیوب پہ آپ لوگوں سے پوچھا تھا ففٹی کومنٹس آئیں گے تو میں اس کے بارے ویڈیو بناوں گا تو ماشاءاللہ آپ لوگ واقعی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ مین بوبز جس کو سیمپل ورڈی میں بولا جاؤں تو جو میل ہوتے ہیں ان کے جو بوبز ہوتے ہیں وہ بلکل عورتوں کی طرح ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ out of hundred sixty to seventy پرسنٹ لوگوں کو مین بوبز جو ہیں اپنی لائف میں one and two times ضرور ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ ریزن ہیں کیا ہے کیا یہ safe ہے کیوں ہوتے ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور problem کیا ہے safe ہے dangerous ہے سب کچھ ہم اس ویڈیو میں detail کے ساتھ بات کریں گے تو اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھنا مین بوبز کے بارے میں جو بھی آپ کے doubts ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس سارے کے سارے clear کر دوں تو چلیں ٹائمز آئے کیے بغیر ہم اس ویڈیو کو start کرتے ہیں تو چلیں فرس میں میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بتایا تھا لیکن یہ جو من بوبز ہم کو ہوتے ہیں جس کو ہم چلس کے نیچے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ تمہیں فیٹ جمع ہو گئی ہے جو آپ کو پکچر بھی نظر آ رہی ہو گئی اس کو ہم بولتے ہیں من بوبز کی جو شیپ ہے وہ عورتوں جیسے ہی ہو گئی ہے اب آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاتا تھا لیکن یہ ہاملیس ہوتے ہیں ہاملیس مطلب کہ ان کا کوئی بھی آپ کو نقصان وغیرہ نہیں ہوتا ہے دینجرس نہیں ہوتے ہیں انٹیل کہ یہ چسٹ برسٹ کینسر نہیں بن جائے ایکسٹریم سٹیج اگر آپ کو نارمل ویزیبل ہوتے ہیں تو یہ بالکل یہ سیف ہے کوئی بھی دینجرس نہیں ہے آپ کے لیے بٹ ہاں اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایمبیرسنگ جیسے کہہ لو ایمبیرسنگ مطلب کہ یہ بہت ہمیں برے لگتے ہیں جب ہم شرٹ اتارتے ہیں خود کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار کیا ہے مطلب ہم کس طرح سے نظر آ رہے ہیں ہم لائک فیمیل ایک لڑکی لاغ رہے ہیں عورت لاغ رہے ہیں تو بہت ہی ایمبیرسنگ یہ چیز ہو جاتی ہے ہمارے لیے تو ہم چاہتے ہیں اس سے چھٹکارہ مل جائے اور اس کے پیچھے کچھ ریزن جائے وہ کہتے ہیں کہ برے نو نہ مارو برے دیمان نو مارو تو یہ کیوں ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ ریزن جائے پہلی چیز میں آپ کو دعا چلوں کہ یہ جو نارمل ہی ہم لوگوں کو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارا پیو برٹی کا ٹائم پیو برٹی کا ٹائم مطلب کہ میں نے لاس ویڈیو میں بتاتا رہا تم اقصر کہ دیکھیں جب ہم لوگ بچے کو دیکھتے ہیں پیدا ہوتا ہے تو آپ لوگ جاجہ نہیں کر سکتے ہیں موز سے ہم کو کنفیوجن ہوتے ہیں یا یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے ایون کے سیون ایٹ نائن ٹین نئیئر تک ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے ہم کو پتہ گھر چلتا ہے جب اس کے داری کے بعد آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی وائس ڈیپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے میل کریکٹر آنا شروع ہو جاتی ہے پہر ان کو پتہ ہاں یہ تو لڑکا ہے یہ لڑکی نہیں ہے تو وہ ٹائم جو لڑکے کا ہوتا ہے پیو برٹی کا گیارہ سے پندرہ سال یا سولہ سال کے درمیان یا تیرہ سال کے درمیان جو بھی اس کا پیو برٹی کا ٹائم ہوتا ہے جب اس کے بال یہاں کے بگلز کے اور ڈیفرنٹ جگہوں کے نکلتے ہیں وہ کیا سین ہوتا ہے کہ وہ پیو برٹی کا جو ٹائم ہوتا ہے میل کا اس وقت اس کے اندر ایک ہارمون جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے جو ہم بولتے ہیں ٹیسٹو سٹین آن یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ انسان جو میل ہوتا ہے اس کے اندر دو ہارمون ہوتا ہے اس کی صرف اور صرف ایک ریزن ہے مین بوبز کی اور وہ ہے ہمارے اندر ہارموننگ ایم بیلنس کہ ہمارے اندر جو ہارمون ہے وہ ایم بیلنس ہو رہے ہیں جس کے بعد ہم کو یہ پرابلن فیرس کرنے کو ملتی ہے لائک سیمپل ہی وڈی میں بتاؤں جب بچہ پیو برٹی کا ٹائم میں جاتا ہے جب آپ سکول لائف میں ہوں گے تو آپ کو دیکھا ہوگا آپ کو کچھ لڑکے چڑھاتے ہوں گے یہاں پر ہاتھ لگاتے ہوں گے اسے وقت دینی کریز ہوتا ہے آپ کے میل کریکٹر آتا ہے کیونکہ وہی ٹائم ہماری لائف کے ایسا ہوتا ہے جب ہمارے اندر بہت زیادہ تدادمی ٹیسٹسیون لیول بنتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمارا ایسٹروجن لیول بھی بڑھتا ہے جو کہ آفٹر سکس منت یا ونیئر چھے تین چار پانچ منت چھے منت یا ایک سال کے درندہ جتنا ہم نے بڑھنا ہوتا ہے بڑھ جاتے ہیں پھر کہ ہوتا ہے ہمارے جو اسٹروجن لیولہ وہ نارمل بیلس جاتا ہے اور ہمیں یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں انڈرسٹینڈ کہا رہے ہیں اس بات کو یہ ہوتے ہیں بالکل نیچرلی نارملی جو کہ تقریبا تقریبا ہر بندہ پر لائف میں فیس کرتا ہے دوسرے ہی ہوتے ہیں پچاس سال کے بعد کیونکہ جس طرح سے ہمیں ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ تھرٹی ایٹھ ایر کے بعد اٹھتی سال کے بعد آپ کی بڑھڈی میں ہر سال ون پرسنٹ ایسٹو لیول ڈیکریز ہوتا ہے تو پچاس سال کے بعد جب ظاہری بات ہے آپ کا اٹھ ایسٹو لیول ڈیکریز ہو گیا تو اسٹروجن بڑھے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اٹومیٹیکل یہ آپ کو جو ہے آپ نے بہت سے بڑھڈے دیکھے ہو گئے ہیں بولتے ہیں کہ یار اس کے دیکھ مائیوں جیسے ہیں اس کے دیکھ اس جیسے ہیں تو وہ لٹک جاتی ہے چیس انسان کی وہ جس بک آز آف دس ہوتی ہے تو اس کا کوئی ایسا کوئی حام نہیں ہے میں نے بولا کہ پچاس سال کی ایج میں آپ نے کس کو جا کے دکھانا ہوتا ہے میری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے ہاں یہ موسٹی پرابلم آتی ہے ینگ لڑکوں کو بیس بائیس پچیس تیس سال میں لے کر یا پینتی سال میں ہمیں یہ بہت شیمفل لگتا ہے یار یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیا پرابلم ہے تو اس کے پھر سرجریو گیا کروانی پڑتے ہیں بہت سے پنگے ہوتے ہیں پر ان کے پیچھے کچھ ریز ہیں جیسے میں نے بتایا ہے یہ ہماری بوڈی میں ہارمون ایم بیلنس کی ویس ہوتا ہے پہلے اس چیز کو سمجھیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا ہارمون جو ہے ایم بیلنس کی چیزوں سے ہوتے ہیں تاکہ اس وجہ کو ہم پکڑ سکیں جس کے بعد ہمیں یہ جو پرابلم ہو رہی ہیں وہ لائف میں کبھی ہو ہی نہ اور ہم ہیپی رہے اور ہیلدھی رہے ہیں جس کے نیچے تھوڑی سی فیٹ جم جاتی ہے جس کو ہم بہت جوڑی کچھ طریقی حیثیں ہیں جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا وہ یوز کر گئے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں جو نارمل گائنوکومیسٹی ہوتا ہے وہ ٹیشو نیچے بن جاتا ہے ہمارے اس میں جو نیپل کا ایریا ہوتا ہے اس کے نیچے ایک ٹیشو بن جاتا ہے جس کی باعث سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیشو کسی وجہ سے ختم نہیں ہوتا ہے اور لاس میں ان کو اس کا اپریٹ کروا کے نکالنا پڑتا ہے وہ ایکچول ہوتا ہے گائنوکومیسٹی ہے جو سوڑو گائنوکومیسٹی جس کو ہم چسٹ فیٹ بھی بولتے ہیں نیچے آگئی ہے وہ بہت ہی سیمپل سی طریقے سے ختم ہو جاتی ہے بٹ دونوں کے بننے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے کامون ہوتی ہے ہم ان ریزن کے بارے میں پہلے جانتے ہیں تو فرسٹ میں ریزن آتی ہے کہ اگر آپ کو لیور ریٹڈ کوئی پرابلم ہے وہ لیور ریٹڈ پرابلم تب ہی آتی ہے جب آپ وارٹر انٹیک کم کرتے ہیں یا آپ ایسی بہت سے پین کیلر لے رہے ہیں جس سے بہت سے کسی بھی بہت سے شراب زیادہ پی رہے ہیں ریزن کیا ہوتی ہے کہ آپ کا لیور جب آپ پراپر ورک نہیں کر رہا تھا پراپر ہارموز نہیں بنا رہا تو کیا آتا ہے اس کے بعد سے ہم کو یہ گائنوکی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے سیکنڈ پرابلم ہمارے پاس یہ آتی ہے ریزن کی کیڈنی اگر آپ کا کیڈنی میں پرابلم ہے تو آپ کو مین بھوپس کی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اوبیسیٹ اگر آپ بہت زیادہ موٹے ایک ہوتا ہے اوورویٹ 30 پلس فیٹ پرسنٹیج پر جب لوگ جاتے ہیں وہ ہوتی ہے اوبیسیٹ اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں تو موٹا ہونا بھی جو فیٹ ہے یہ بھی اس کا بھی ڈریکٹ لنک ہوتا ہے آپ کے اسٹروجن لیول کو بنانے میں بنانے میں یا بڑھانے میں کہہ سکتے ہو تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھے رہے ہیں آپ لوگ موٹے آپ میں دیکھو گا موٹے بندوں کی جو سکین ہوتی ہے وہ عورتوں کی طرح تو پلی پلی سی سوفٹ سوفٹ سی ہوتی ہے اس کے ریزن کیا ہے صرف یہی ہے کہ ان کا اسٹروجن لیول بارڈی میں زیادہ ہے ٹیسٹو لیول کم ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھیں فورت چیز آپ کی کیا ہوگی اس میں آپ کی سہر چیز آپ کی وبیسٹی ہوگی فورت چیز میں جو لوگ سٹی رائٹ یوز کرتے ہیں موسیل لوگ دیکھیں ہم نے باڈی بیلڈر اس کے ساتھ کیا آتا ہے ہم باڈی بیلڈر لوگ جب بہت زیادہ تعداد میں سٹی رائٹ ٹیسٹو سین بیسٹی کر ساتھ ٹیسٹو بیسٹ ہوتے ہیں جب ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو دیفنیلی میں نے آپ کو چیز بتائی ہے کہ جب ہمارا اسٹروجن لیول ٹیسٹو سین لیول بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسٹروجن لیول بھی بڑھے گا جب یہ دوسرا ہارمون ساتھ میں بڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمارے مینویوز لے کے آئے گا اسی لیے دیورنگ سائیکل موسٹ آف دا پرسر جن کو گائنو کے لیٹر پرابلم ہوتی ہے ان کو نالوارڈ ایکس یا کلومیڈ یا پرو ویرون ٹیبلر جو ہے وہ سٹیر ایڈ یوزر کو یوز کروائی جاتی ہے تاکہ ان کو یہ پرابلم نہیں ہو اور آفٹر پی سی ٹی بھی اچھے یہ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہم کو نالوارڈ ایکس ایک کلومیڈ اس لیے ہی دی جاتی ہے یہ پوائنٹ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے لائک جو سٹیر ایڈ یوزر ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ بندوں کو نارملی جن کو کسی وجہ سے کسی بیماری سے یا کسی بھی ریزن سرگروں کا ٹیسٹو سنگر لیول لو ہے تو بھی ان کو مین بوبز ہو سکتے ہیں اور یہ بہت کامون ہے کوئی بڑا ایشو اس میں نہیں ہے یہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور اس کے علاوہ ریزن ہے جو میں آپ کو ساتھ ڈسکس کرنا جائے جو کہ ریزن نہیں کہہ سکتے بٹی ایکچولی سام ٹائم ہوتی ہیں اور بعد میں یہ مسئلے پہ کابو پا لیے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ کو لے رہے ہیں لائک کوئی ایسی میڈیسن یہ دوسری جو میڈیسن ہارمون ٹائپ جو میڈیسن ہے ہارمون تھیرپی کی جو میڈیسن ہم لوگ لے رہے ہیں ان کی ویسے بھی ہم کو ہارمون چینج ہوگا ہماری باڈی میں ہارمونی بیلنس ہوں گے تو گائنو کی پرابلم ہم کو ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایڈز کی میڈیسن نے دیکھا گیا کہ اس کی ویسے بھی ہم کو جو ہے یہ گائنو کی پرابلم ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ ایڈز اللہ ماں نہ کرے اگر آپ کو کیسی پرابلم ہے تو آپ کے ساتھ یہ بھی ہوا ہوگا یہ بھی چیز ہوگئی اس کے علاوہ نیکس ہم بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ بہت زیادہ سویا یوز کرتے ہیں سویا بہت زیادہ اگر آپ لوگ کھاتے ہیں تو اس کی ویسے بھی آپ کو یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے فائٹو ایسٹروجن جو کہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے بٹ اگر آپ سویا بہت زیادہ دیداد میں لیتے ہیں تو اس کی ویسے بھی آپ کو گائنو کی پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ کو گائنو کی پرابلم ہے یا ایک اور ریزن اس کے پیچھے یہ ہی ہے کہ اگر آپ کو جنیٹیکلی فیملی ساری موٹاپا ہے فیملی میں لائک یہ کہلے کہ آپ کے موٹے 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 مام باپ سارے داردادی موٹے موٹے تو ان کو بھی گائنو کی پرابلم ہے تو آپ سویا یوز کرتے ہیں تو آپ کے گائنو پرابلم ہونے میں ایک پلاس پوائنٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے اس چیز کے وارے میرے بھائی کابو پانا ہے کہ اگر آپ کے خاندر میں یہ ہے تو سویا کو ذرا تھوڑا کم لیں بے شک اس میں گوڑ پروٹین ہوتا ہے بٹ ہم کو یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اوورال پرابلم نہیں کرے اوکے تو یہ کچھ ریزن تھی جو پرابلم تھی جو ہم کو فیس کرنے کو مل سکتی ہیں تو آپ نے یہ چیز ضرور دیکھنی ہے تو ہاں اس کا ٹیمپریڈ سلیوشن کیا ہے سلیوشن کی طرف ہم بات کرتے ہیں برابلم تو ہوگی سلیوشن کی طرف ہم ڈریکٹ آتے ہیں تو دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے کہ جو کے سوڈو آسٹروجن ہے اس کو تو میں جو چس کی فیٹ ہے جس کو ہم سیمپلی بولیں گے چس کی فیٹ ہے اس کو تو ہم حال کر سکتے ہیں اگر ٹیشو اندر بن گیا اندر کوئی ٹیشو بن گیا تو اس کا کوئی میڈیسن آل نہیں ہے وہ پہ چھوٹا سا اپریٹ ہی ہوتا ہے وہ بھی موسلی یہ سمجھ لو کہ بیس پچیس سے تیس پینتی سال کے لوگ ہی کرواتے ہیں کیونکہ ان کو امبیرسنگ لگتا ہے اچھا نہیں لگتا تو اگر امبیرسنگ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے اب اس میں کمفرٹیبل ہے تو کوئی اپریٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اوکے تو ارپیہ وہاں پر آئیسنگ کر سکتے ہیں آئیس کا پہنچ لیں اور وہاں پر نپل کی اوپر سویریہ کی اوپر رکھ لیں تو اس سے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے راحت ملے گی but it's not a permanent solution permanent solution کیا ہے آپ نے فرس چیز آپ رہیے کریں اگر آپ لوگ داروشارو پیتے ہیں لکوہل پیتے ہیں تو آپ نے اس کو کم کر دینا ہے کیونکہ لکوہل بھی آپ کے ٹیسزنگ لیول کو کم کرتی ہے آپ نے ارکوہل چھوڑ دینا ہے second solution آپ کا اس کے پاس یہ ہے جو سب سے بڑا اور main اور common solution ہے وہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ آپ نے اپنے ویٹ کو کم کرنا ہے most ہی لوگ جو overweight ہوتے ہیں high blood pressure kidney liver کے لیٹر ان کو problem ہو جاتی ہیں تو یہ بازی میں رکھیں کہ یہاں پر اگر fat جمع ہے تو اسمین آپ کی body میں بہت fat جب آ جاتی ہے تو وہاں پر بھی automatically جمع ہو جاتی ہے تو اس کا simple solution یہ ہے سب سے بڑا کہ آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں تو اس سے کیا ہوگا آپ کا weight lose ہوگا جب weight lose ہوگا تو یہاں سے بھی fat جو ہے آپ کی وہ چلی جائے گی سب سے بڑی reason یہ ہو دیا آپ نے اپنا weight جو ہے وہ lose کرنا ہے اس کے علاوہ definitely آپ نے وہ medicine جن کی ویسے آپ کو لگ رہا کہ آپ کو gaino ہو رہا جن کا میں نے نام لیا اگر آپ کو problem ہے تو آپ کو doctor سے رابطہ کریں medicine کو immediately stop نہیں کریں میرے کہنے پر doctor سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتائے گا یا اس کے alternate کوئی آپ کو medicine دے کر جس کی ویسے آپ کو gaino جیسا جو issue ہے وہ نہیں ہو understand اس کے بعد third میں جو option آتی ہے آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ اپنی life میں exercise کو add کریں ہم لوگ کھانے کے معاملے میں تو بہت کچھ add کر لیتے ہیں burger لینے کی ہے تو اس میں یہ بھی sauce ڈال دو وہ بھی sauce ڈال دو پر جب باری آتی ہے آپ اپنی exercise کو تو وہ بھی ہم اپنی life میں add کرنی چاہیے کہ اگر ہم باہر کچھ exercise کر لاؤ walk کرو cardio کرو jumping rope کرو stair کرو کچھ بھی آپ کر سکتے ہو it's totally up to you but آپ کی health اچھی ہوگی تو آپ اچھے دیکھو کہ جو بھی پہنو کہ آپ کو suit کرے گا تو exercise آپ نے جو ہے وہ ضرور کرنی ہے اگر جن والے بندوں کو تھوڑی بہت problem ہو گئی تو اس کے بارے میں کچھ workouts ہیں جو تین چار آپ اپنی routine میں add کر سکتے ہو وہ جو work out میں اس ویڈیو کے last میں بھی آپ کو وہ دکھا دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اس میں ہم کریں گے وہ ہے standing dips یہ ہم لگائیں گے اس کے ہم نے تین سیٹ لگانی ہے دس سے بارہ ریپس آپ اس کے angle دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے اس کے بعد next exercise ہماری یاد تھی ہے incline press یہ باہر کے ساتھ آپ نے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں full نیچے slow full up okay اب third exercise ہماری جو ہے وہ ہے bench پر لیٹ جانا ہے اور fly ڈمبل آپ نے لگانے full نیچے جا کے stretch کرنا اور اوپے جا کے اس کو squeeze کرنا full stretch squeeze okay اس کے بعد 3 set کرنے 12 سے 15 up کرنے آپ نے okay last میں کریں گے fourth exercise وہ ہے ہماری cross kable کریں گے ہم اس کے بھی آپ نے 3 set کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے full پیچھے جا کے stretch کرنے آپ نے اور آگیا کے squeeze کرنے اس کے بھی ہم 3 set کریں گے سکتے اور سکتے کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سٹے ہیپی ہیلتی ان فٹ رہیں دوام یاد رکھئے گا اللہ حافظ سٹک کیا تو کر کر آکر یہ من بوبز کے بارے میں ساری انفرمیشن تھی آپ کے لیے کہ یہ کوئی ایسا کوئی دینجرس چیز نہیں ہے اور اگر اس کے اندر ٹیشو آپ کو بن رہے بہت ہارڈ ہے تو آپ کو اپریٹی ہوگا جو آپ کو کروانا پڑ اگر آپ کو فیٹ تو نولوہ ڈینکس کلومیڈ اور اپنے ہارمون کو بیرنس کر کے اپنا فیٹ لاؤس کر کے اس مسئلے سے چھٹکارا جو ہے وہ آپ پہ سکتے ہو تو یہ تھی ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ فیٹ